پہلے تو یہ آنکڑے دیکھیں کہ پچھلے پانچ سال میں تقریباً تیس لاکھ بچے یہ کہتے ہیں کہ باہر ویدیش میں پڑھائی کے لیے گئے ہیں اور سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو وہ پنجاب کا حصہ ہے اس میں جیسا کہ ہم ہر روز نیوز پیپر میں پڑھتے بھی ہیں تو اس کا مطلب تقریباً کم سے کم پچاس پرسنٹ جو بچے ہیں وہ پنجاب سے باہر جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کا اگر اندازہ لگائیں تو that means کہ تقریباً تین لاکھ بچے ہر سال پنجاب سے باہر جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے اور پنجاب کے سکول کالج کھالی ہو رہے ہیں انجیننگ کالج بند ہونے کے کگار پہ ہیں اور یہ بھی دیکھا گیا ہے یہاں پہ کہ بچے پلس ٹو کے بعد ہی جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ یہاں پہ گریجویشن کر کے جائیں اور آنے ٹائم میں بچے جاتے بھی تھے تو گریجویشن کر کے جاتے تھے آج کی تاریخ میں تو صرف یہی ہے کہ ٹینتھ کے بعد بھی پلس ٹو کے بعد بھی بچوں کو باہر بھیجنے کا ایک کریز بڑھ گیا ہے یہ کیوں ہو گیا ہے کہیں نہ کہیں سمجھئے کہ امیدیں ٹوٹ چکی ہیں کیونکہ پہلے کہیں نہ کہیں امید ہوتی تھی کہ اگر ہم پڑھ لکھ جائیں گے تو کہیں نہ کہیں نوکری کریں گے کوئی کام کریں گے دھندہ کریں گے اپنا جیون جو ہے کہیں نہ کہیں جو وہ بیٹر بنا سکتے ہیں آج وہ کی تاریخ میں وہ امیدیں ٹوٹ چکی ہیں اور اسی لیے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیش چھوڑ کے باہر جانے کو کہیں نہ کہیں مجبور ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں ہمارے سسٹم سے یا ہماری جو آج کے پولٹیشنز ہیں ان پہ بھروسہ نہیں رہا ہے آپ سمجھئے کہ جا کون رہا ہے جا رہے وہ لوگ رہے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے اور جو اچھے سکولوں کالجوں میں پڑھ کے پاس ہوئے ہیں اور وہ پیسہ بھی لے کے جا رہے ہیں اور برین ڈرین بھی ہو رہا ہے اگر ہم جیسے آپ نے کہا کہ تیس لاکھ روپیہ اپروکسیمیٹ لیے کہ منیمال کاؤسٹ ہے جو کہ لگ جاتی ہے ایک سٹون کو باہر بھیجنے میں اور اوورال مانے تو یہ جو تیس لاکھ بچے گئے ہیں تو نو لاکھ کروڑ روپیہ باہر پہلے ہی جا چکا ہے ہمارے دیش سے اور ہمارے دیش کا ٹوٹل دیش کا بجٹ ہم دیکھیں تو ایک لاکھ کروڑ روپیہ کا بجٹ ہے سال کا اور پنجاب سے جیسا کہ ہم دیکھیں کہ تقریبا ساڑھے چار لاکھ کروڑ روپیہ باہر جا چکا ہوگا کیونکہ اسی انوانوں کے حساب سے پنجاب کا بجٹ صرف چودہ ہزار کروڑ روپیہ کا ہے وہ پیسہ جو باہر جا رہا ہے اگر ہندوستان میں اپنے دیش میں کہیں لگ جائے تو ہم کہاں کے کہاں پہنچ چکتے ہیں پنجاب کے اوپر ٹوٹل کرزہ تین لاکھ کروڑ کا ہے اور یہاں سے پیسہ کتنا جا چکا ہے ساڑھے چار لاکھ کروڑ روپیہ تقریبا ہم پیچھلے صرف پانچ سال میں باہر جا چکا ہے تو یہ تراسلی ہے دیش کے لیے پردیش کے لیے یہ تراسلی ہے جب تک بھروسہ نہیں ہوگا ہمارے سسٹم کے اوپر تب تک بچے نہیں رکیں گے پہلے مجھے یاد ہے کہ نائنٹین سیونٹی ٹو تھری کی بات کرتا ہوں میں جب اس سمیں لوگ پرٹیسٹ کرتے تھے کیونکہ انہیں سسٹم سے کہیں نہیں امیدیں تھی اور وہ پرٹیسٹ جو تھا آپ جانتے ہیں اس کے بعد جے پی اندولن ہوا اور اس کے بعد امرجنسی بھی لگی پر وہ پرٹیسٹ کا ایک مقصد تھا کہ کئی لوگوں کو امید لگتی تھی کہ ہمیں یہاں رہنا ہے اور اس سسٹم کو امپروو کرنا ہے آج کی تاریخ وہ امید ٹوٹ چکی ہے اور اس لیے امید ٹوٹ چکی ہے تو وہ کہتے کہ یہاں پہ امپروومنٹ نہیں ہو سکتی چلو ہم کہیں باہر ہی جاتے ہیں آپ کو یہ جان کر بھی اشریع ہوگا کہیں نہ کہیں کہ آج کی تاریخ میں پنجاب سے کم سے کم یہ نہیں کہ لوگ وہاں سے یہاں پہ ملنے کے لیے آ رہے ہیں آج کی تاریخ میں فیملیز میں سے شاید بزرگ لوگ ہی بچے ہیں اور وہ اپنے فیملیز کو ملنے کے لیے کینیڈا یا آسٹریلیا جاتے ہیں یہ حالات ہو چکے ہیں جیسا کہ پنجاب کی ٹوٹل پاپولیشن جو ہے نا اگر ہم کہیں کہ تین کروڑ ہے تو اپروپسپیلی ساٹھ لاکھ فیملیز ہیں تو ساٹھ لاکھ فیملیز میں اگر ہم دیکھیں تو پچھلے دس سال میں ہی تقریباً تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین لاکھ ہر سال کے حساب سے اگر ہم اس کو دو بھی کر لیں تو بیس لاکھ بچے تو باہر جا ہی چکے ہیں that means تیتیس پینتیس پرشنٹ فیملیز کے بچے تو باہر چلے ہی گئے ہیں اور یہ سسٹم بڑھ رہا ہے کم نہیں ہو رہا تو ہمارے پاس بچے بچے کہاں ہیں یہاں پہ اور کیونکہ وہ اس لیے نہیں رہ رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ ان کا جو بھروسہ ٹوٹ چکا ہے بہت مشکل ہوگا پیچھے جو ہو رہا ہے سرکاروں میں ہمارے دیش میں اور خاص طور سے پنجاب میں تو لگتا نہیں ہے کہ ابھی کوئی امید کا کوئی کرن بچی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت 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 کرنے پڑے گی اور ابھی تک تو جو میں کہوں کہ ہمیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے